دوستو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو اس کنٹری کے کرنسی نوڈز یا پھر کوئنز بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتے ہیں دنیا کے باقی کنٹریز کی طرح پاکستان میں بھی کرنسی نوڈز یا پھر کوئنز کسی بھی ٹریڈ کے لیے لازمی چاہیے ہوتے ہیں اور ان کوئنز اور کرنسی نوڈز کو ایک بہت ہی خوبیہ جگہ پر تیار کر کے بینکس میں بیجا جاتا ہے چاہے وہ ڈالرز یا پھر پاؤنڈو یا پھر پاکستانی روپیہ ان سبھی کرنسیز کو ایک ہی میتھڈ سے تیار کیا جاتا ہے جسٹ ان پر بنے ڈیزائن اور سائز کو ہر کنٹری اپنے ایک آرڈنگ چینج کرتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کرنسی نوڈز اور کوئنز کی فیکٹری میں بننے کا میتھڈ دکھائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں ہم پہلے بات کرتے ہیں کرنسی نوڈز کی کہ آخر فیکٹری میں یہ کس چیز سے بنتے ہیں اس کے بعد اینڈ پر بات کریں گے کوئنز کی منفیکٹرنگ کی دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈیلی یوز ہونے والے یہ نوڈز سادہ کاغذ سے بنتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کرنسی نوڈز کو ایک بہت سپیشل قسم کے کارٹن سے تیار کیا جاتا ہے اس کارٹن کے ساتھ کپڑے کا ایک بہت سپیشل قسم کا فائبرک لائنن بھی مکس کیا جاتا ہے سیمٹی فائی پرسن کارٹن اور ٹونٹی فائی پرسن لائنن اس سے نوڈ مضبوط ہو جاتے ہیں کارٹن اور لائنن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک بہت بڑی مشین میں پانی کو یوز کر کے ایک سپیشل قسم کا پیپر بنا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس پیپر کا کوالٹی ٹیسٹ کر کے اس پر سب سے پہلے اس کرنسی کا وارٹر مارک لگایا جاتا ہے دوستو اگر آپ کسی بھی پاکستانی کرنسی کو روشنی میں غور سے دیکھیں اس پر قائدیازم کی پکچر نظر آتی ہے اسی کو وارٹر مارک کہتے ہیں جسے جیلی اور اصلی نوٹ میں فرق بھی کیا جاتا ہے دوستو نوٹ میں وارٹر مارن گانے کے لیے ایک رول کو یوز کیا جاتا ہے جو کچھ ہی ٹائم میں لاکھوں نوٹ پر اس کرنسی کا وارٹر مارک چپکا دیتا ہے اس کے بعد ان سبھی نوٹ پر ہولوگرام چپکایا جاتا ہے یہ نوٹ پر چمکنے والی تصویریں یا پھر رنگ ہوتے ہیں جو نوٹ کو اور محفوظ بناتی ہیں یہ وارٹر مارک اور ہولوگرام ہر کرنسی کا اپنا ہوتا ہے اس کے بعد نوٹ کا سب سے مین پارڈ یعنی ہر نوٹ پر ڈیزائن پرنٹنگ کی جاتی ہے یہ ڈیزائن بہت ہی مئر آرٹس سے ڈیزائن کروا کے فائنل کر کے سبھی نوٹ پر پرنٹ کر دیا جاتا ہے پرنٹنگ کا سٹیپ پورا ہونے کے بعد ہر نوٹ کو اس کرنسی کے کارڈنگ کلر کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے دنیا میں یوز ہونے والے سبھی نوٹ الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں جس کے لئے ڈیفرنٹ کلر کی انگز یوز ہوتی ہیں لیکن دوستو نوٹ پر جو ویلیو لکھی ہوتی ہیں یعنی دس سو یا پھر ہزار ان ویلیوز کو ایک بہت سپیشل قسم کی چمکدار انگز سے پرنٹ کیا جاتا ہے اس انگز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کی ویلیو کا رنگ الگ الگ اینگل سے دکھنے پر مختلف لگتا ہے جس سے نوٹ اصلی یا نقلی اور کنفرم ہو جاتا ہے دوستو ان سب کے بعد قوالٹی ٹیسٹ ٹیم کی باری آتی ہے جو نوٹ کی سائز، تھکنیس، واٹر مارک سے لے کے اس کے ڈیزائن کو چیک کرتے ہیں اور کسی بھی خراب نوٹ کو فوراں صحیح کرنے کے لئے واپس بیج دیا جاتا ہے اور ان ور فائنلی سبھی نوٹ کو پیک کر کے بینک میں بیج دیا جاتا ہے ویسے گائز آپ پیسے بنانے والی فیکٹری کے اندر جاب کرنا پسند کرو گے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ پڑھتے ہیں آج کے دور کی میٹل کی کرنسی یعنی سککوں کی منفیکٹرینگ کی طرف سککوں کو بنانے کا طریقہ کرنسی نوٹ کے طریقے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے دوستو کائنز کو بنانے کا میٹھٹ اس جنگ یارڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں بہت ساری کپور کو اکٹھا کر کے ان کے کیوز بنا لیے جاتے ہیں اور پھر ان میٹل کے کیوز کو فیکٹری کے اندر پنچا دیا جاتا ہے جہاں سب سے پہلے اسے بارہ سو سے پندرہ سو سلسیس تک پگلا کے لیکوڈ میٹل کی شکل میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے پھر اس میٹل کو تھنڈا کر کے اسے باکسز کی شکل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے نیکسٹ ٹیپ میں اس میٹل کو پھر سے نو سو ڈگری تک ایک رولر سے غزار کے شیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے یہ شیٹ کافی گندی ہوتی ہیں اس لیے ان شیٹ کی سپائی کے لیے انہیں ایک اور مشین میں بیجا جاتا ہے آپ ان لمی لمی شیٹ کو گولز شکل میں لیا جاتا ہے جس کے لیے ان شیٹ کو ایک کٹنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے جو ان شیٹ کو گولز کوئنز میں کٹ کرتی جاتی ہیں آپ ان سکھوں کو پرفیکٹ شیپ دینے کے لیے پھر سے ایک اور مشین میں ڈالا جاتا ہے جو کوئنز کے کونوں کو سموٹ بنا دیتی ہے نیکسٹ ٹیپ میں باری آتی ہے ان سکھوں کو پالش کرنے کی جس سے ان سکھوں کی شائننگ آ سکے اور انڈ پر ان سکوں پر اس کرنسی کے کارڈنگ ڈیزائن پرنٹ کر دیے جاتے ہیں جس کے لیے سکوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جس کے اندر ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اور یہ ڈیزائن آرٹس 3D گرافک کو یوز کر کے بہت ہی معارض سے بناتے ہیں اور ان ڈیزائن کو پھر ایک پروگرام کی شکل دے کے پرنٹنگ مشین میں بیج دیا جاتا ہے جو کچھ ہی سیکنڈ میں لاکھوں کوئنز پرنٹ کر دیتی ہے اور فائنلی ان کوئنز کو پیک کر کے بنگز میں یا مرکیٹ تک پنچا دیا جاتا ہے دوستو یہ تو تھی کوئنز اور کرنسی نوٹس کی منفیکٹرینگ کیا آپ ان فیکٹریز میں جاب کرنا پسند کرو گے اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ذاتے تب تک فیمان اللہ